بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میریوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے خیر آفیس ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے تو میرے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایلو ویرا جو کہ اج کل ہر جگہ اویلیبل ہوتا ہے ہر گھر میں تقریبا ہوتا ہے اور نہیں ہوتا تو بازار میں آسانی سے مل جاتا ہے تو میں آج آپ کو سمپل طریقہ ایک چھوٹے سے ٹپ بتانے لگی ہوں ویسے تو ایلو ویرا کے بہت سارے فائدے ہیں اور ہیر گروت میں مدد دیتا ہے ڈینڈرف کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے آپ کے سپلٹ اینڈ جو خراب ہو جاتے ہیں اس کو ٹھیک کرتا ہے اور یہ ایک پہترین دیپ کنڈیشنر ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی ایلو ویرا کو اگر آپ کنڈیشنر کے طور پر استعمال کریں گے تو یہ آپ کے بالوں کو اس میں مائنو ایسیڈ ہوتا ہے میں صرف اس کو آپ کو سمپل سا طریقہ بتا رہی ہوں بالوں میں لگانے کا جو کہ میں پوری ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ نے اس کا اس کا جو سلائیوہ ہوتا ہے اس میں سے نکالنا ہے اور اپنے شیمپو میں استعمال کرنا ہے پہلی بات تو میں یہ کروں گی اگر لوگ سوال کریں گے کہ شیمپو کون سا استعمال کریں تو شیمپو جو وہ استعمال کریں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جو شیمپو آپ کو سوٹ کریں اسی کے اندر یہ ایلوویرا جیل ملا کر استعمال کیجئے اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہیر گروت کے لیے آپ کیا کیا اس سے اندر ڈالیں گے ہیر گروت کے لیے دیکھیں میں نے بنا لیا ہے اور کتنا سلائیمی ہے یہ اس سے اندازہ آپ کو لگا سکتے ہوں گے کہ آپ کا کیسا کنڈیشنر آپ کی بالوں کے لیے ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہیر گروت کے لیے آپ اس میں کیا کیا ڈالیں گے ایلوویرا جیل لیں گے اور کیسٹر آئل لیں گے اور ایک انڈا لیں گے یہ ڈال کے آپ اپنے بالوں میں پندرہ سے بیس منٹ تک چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کی گروت اچھی ہوگی اور ٹینڈرز کے لیے آپ کیا کریں گے کوکونٹ آئل لیمو جو ہے نا اس ایلوویرا جیل کے اندر مکس کریں گے اس سے آپ کے خوشکی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ لہنے دیں تاکہ بالوں کو اچھا ریزلٹ ملے تو اب ہم کنڈیشنہ بنانے کے لیے میں صرف دو چیز استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو دیپ کنڈیشنر کے لیے اس کے اندر دہی اور شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں بنا رہی ہوں صرف یہ میں نے لیا ہے ایلوویرا جیل اور اس کے ساتھ میں ملاؤں گی اپنا یہ دو چمچے جو میں شیمپو استعمال کرتی ہوں اور اگر آپ شادی میں جا رہے ہیں کہیں بھی کوئی بھی پارٹی اوکیزن ہے آپ اس میں جانے کے لیے پانچ منٹ میں پندرہ منٹ میں اپنے سر کو میں لگا چھوڑ دیجئے یہ پھر اس کے پندرہ منٹ کے بعد اپنے بال دھوئیے شیمپو میں ایلوویرا ملا کر استعمال کیجئے اور دیکھئے کہ کتنا بہترین ریزلٹ آتا ہے کنڈیشنر کا اور اگر بہترین اور چاہتے ہیں تو اس میں دہی بھی ملا سکتے ہیں ہاں نہیں بھی ملا سکتے ہیں جتنے چیزیں آپ ملائیں گے اچھا ہوگا لیکن میں نے صرف دو چیزیں ملائیں اور اس کا مجھے بہترین ریزلٹ مل گیا اور یہ دیپ کنڈیشنر ہے میں صرف کنڈیشنر آپ کو بتا رہی تھی تو دیکھتے ہیں آگے ویڈیو میں بنے رہی ہے کہ میں آگے آپ کو کیا دکھا رہی ہوں اور کیسے بنا رہی ہوں جی ویورز آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے سامنے ہے ایلو ویڈا اور میں آپ کو ایلو ویڈا سے بتا رہی ہوں کنڈیشنر کرنا کہ کنڈیشنر کس طرح سے کرتے ہیں ہم نے اپر کپیس کاٹ دیا میک شور کریں جو ہی کاٹے والی سائل لینا اس کو ضرور نکال دیا کریں کیونکہ اس میں جو ہوتا ہے زہر ہوتا ہے ایلو ویڈا کے اندر دونوں سائٹوں سے اس کو اس طرح سے یہ کاٹ کے اتار لیں گے دیکھیں یہ ماشاءاللہ میرے پاس بہت یوڈ بڑا جو ہے ہلو ویڈا کا وہ ہے ہلو ویڈا کا پتہ جو کہتے ہیں یہ دیکھیں میں نے نکال لیا ہے نکالنے کے بعد اس طرح سے یہ چیز پھیک دینے کے اس میں اگر آپ کو یلو یلو نظر آرہا تو اس میں زہر ہوتا ہے اب ہم کیا کریں گے اب اس ایلو ویڈا کو ہم کاٹ کے کاٹ کے ہم اس کو بنائیں گے کنڈیشن ووٹیور جو شیمپو آپ کو جو استعمال کرنا ہے آپ استعمال کریں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اپنے شیمپو ہے اس کے اندر ایلو ویڈا اس طرح سے ملاتے ہیں تاکہ آپ کو کنڈیشننگ کا کنڈیشنر اچھا سا آویلیبل ہو سکے تو یہ ہمیں سب سے پہلے ہم ہم ایلو ویڈا پیسیس ہیں اس طرح سے کٹ لیں گے چلیں میں نیچا رہتی ہوں اس کو پھر میں بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے یلو یلو کس طرح سے نکل رہا ہے یہ یلو یلو جو ہوتا ہے نا یہ سارا آپ نکال لی چیئے پھر اس کے بعد اس کا جو یہ پارٹ ہے یہ نکال کر اور اس کا جو ایلو ویڈا کا جو یہ جیل آپ شیئے جو بھی استعمال کریں سب ٹو یو کیونکہ ہر کسی کو ایک شیئے سوٹ نہیں کرتا یہ دیکھیں یہ میں نے نکالا ہے اس کا جیل اسی طرح میں سارے جیل کاٹ کے نکال لوں گی اور اس کو کروں گی گرینڈر اور گرینڈر کرنے کے بات یہ دیکھیں یہ پیسیز میں نے اس طرح کاٹ لیے ہیں اور اس کو گرینڈر کرنے کے بعد اس کو فریز میں رکھیں گے کسی باتل میں کر فریز میں رکھیں گے جب شیمپو کرنا ہو تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان دونوں کی کتنی کر سب سے پہلے ہم ڈالتے جار میں جس میں ہم گرینڈ کرنا ہے اور یہ لیا ہے ہم جار اور جار ڈالیں دے ہم ڈالیں پانی دے دیکھ آدم گلاس پانی ڈال دے دیکھ لیجئے میرا جو جو گرینڈ ہو چکا ہے اب اس کو چھان دیکھ بھی چیز کو نکل جائے دیکھ کتنا فریش الو پہلے میں نے ایلو ویرا کو چھانے بغیر شیمپو میں ملا کر بھی بارک بارک چنگ سے پوش ہونے کے بعد بالوں میں نظر آ رہے تھے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اس کو نکال لیں گے اس طرح سے میں نے ایلو ویرا اس کا نکال لیا ہے نکالنے کے بعد اس کے اندر ہم شیمپو شامل کریں گے باقی کا میں آپ کے بعد میں دکھاؤں گی اس کو سیف کرنے کے لیے آپ ایک باٹل لے لیجئے اس کے اندر سیف کریں جب اپنے بال دھویں بال دھونے کے ٹائپ پہ میں اپنا شیمپو میں یوز کر لیں اب اس میں ملاوں گی میں شیمپو یہ میں نے ملا دیا اس کے اندر شیمپو جتنا مجھے چاہیے تھا خالی شیمپو بالوں میں سمائیں نہ کریں اور یہ بن گیا آپ کا کنڈیشنر کنڈیشنر بھی کرے گا اور آپ کے بالوں کو کلین بھی کرے گا یہ بہت اچھا آپ کا کنڈیشنر بن گیا شیمپو یہ دیکھیں آپ اپنے بالوں میں لگائیں اور چاہیں تو خوڑا سا اور ڈال لیں پانی یہ اگر آپ کا پانی آپ کے پاس بنا ہوگا تو آپ کو پروبلم نہیں ہوگی بار بار ایلوہیرا کے گرینڈ کرنے کی تو میں ابھی کرنے لگی ہوں دو سے تین ایلوہیرا کو گرینڈ کر کے میں اپنا فریز میں رکھ لوگی اور چاہیں تو کوشش کریں تو آپ تازہ تازہ بھی نکال سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھائے تھے کل میں ایلوہیرا لے کر رہی تھی تو یہ دیکھیں یہ ہمارا شیمپو کے ساتھ کنڈیشنر تیار ہے یہ سارے موٹے موٹے ایلوہیرا میں کل لے کر آئی تھی جو کہ میں نے آپ کو دکھائے لیتے تو یہ میرا کنڈیشنر تیار ہے اور بہت اچھا ہے ہر کسی کو پھر ایک بار تہون ہی پہلے ٹیسٹ کر لیجئے اپنی سکن کے اوپر آراس نہیں آتی ہر چیز تو ایلوہیرا میں نے تو استعمال کیا بالوں کے پر الحمدللہ کنڈیشنر بھی ملا اور بال ٹوٹنا بھی بند ہوئے تو بہت اچھی چیزیں استعمال کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ٹ٠٠ٓ